بسم اللہ الرحمن الرحیم فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر آپ جانتے ہیں کہ ابلیس اس مجلس میں موجود تھا کیونکہ یہ فرشتوں کا استاد تھا مولم الملکوت تھا اس مجلس کے اندر حاضر ہونے کا عزاز اللہ نے اس کو بخشا لیکن یہ بدبخت یہ حسد اور تقبر کی آگ میں بھڑکتا رہا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تو یہ اکڑ کے کھڑا رہا اور جب اللہ رب العزت نے سے پوچھا کہ ابلیس یہ بتا کہ دو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا تو اکڑ کے گھنے لگا کہ اس لئے نہیں کیا کیونکہ میں افضل ہوں ان سے میرا مقام زیادہ ہے کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں یہ بٹی سے بنے تو جو افضل ہوتا ہے وہ ادنہ کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے اس لئے میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا سب سے پہلے شیطان نے اللہ کے حکم سے بغاوت کی سب سے پہلے شیطان نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی ایک باطل دلیل پیش کی تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وہ مردوب نکل جا میری مجلس سے اور آج کے بعد سے تو راندہ درگاہ ہے قیامت تک تو بڑھتا رہے گا کبھی بھی فلاہ کو نہیں با سکتا تو دوستوں اس حکایت سے ہمیں بتا لگا کہ جو نبیوں کی تعظیم نہیں کرتا جو نبیوں کا عدب نہیں کرتا اللہ کے حکم کے سامنے بھی ان کے آگے نہیں جھکتا ان کا احترام نہیں کرتا تو وہ شیطان کی طرح ہمیشہ مردوب اور ضریب لیتا ہے اس کو کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ملتا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا فرمائے